نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سٹی بی حریانہ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ کیشو کمار کرنال میں پچھلے چھ دنوں سے چل رہا کسانوں کا دھرنا پرشاسن کے آشواسن کے بعد ختم ہو گیا ادھر کرنال پرکرن کو سلجھانے کے لیے چندیکر میں کسانوں نے سیاں منوہرلال کا آبھار ویقت کیا ہے سوال یہ کہ کرنال کا دھرنا تو ختم ہو گیا لیکن کسان آندولن پر بات کب بنے گی بات کریں گے اس وشے پر لیکن اس سے پہلے ریپورٹ اٹھائیس اگستو کرنال میں کسانوں پر ہوئے لاتھی چارج کے ویروت میں لگن سچی والا کے باہر دھرنا دے رہے کسانوں کا دھرنا اب ختم ہو گیا ہے شکروعات دیر رات تک کسانوں اور پرشاسن کے بیچ چلی بیٹھک کے بعد دونوں ہی پکشوں میں سہمتی بن گئی تھی جس کا اپچارک اعلان شنیوار کو کر دیا گیا پرشاسن اور کسان نیتا گرنام سنگ چڑھونی سامنے آئے اس دوران ہریانہ سرکار کے اترکت مکھیا سچیو درندر سنگھ نے کسان نیتاؤں سے ہوئے سمجھوتے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ سرکار نے 28 اگستو بستالا ٹول پر ہوئی گھٹنا کی جانچ کروانے کے آدیش دیئے ہیں جانچ ہائی کوٹ کے پوربنی آدھیش سے کرائی جائے گی جانچ ایک ماہ میں پوری ہوگی اس دوران کرنال کے پورو ایس ڈی اے آئیوز سناچ چھٹی پر رہیں گے اترکت مکھیا سچیو درندر سنگھ نے مرتک کسان ستیش ساجل کے پریوار کے دو سدسوں کو سکیت پدو پر ڈی سی ریٹ سے نوکری اور موجہ دینے کی بات کرو اس سارے پرکرن میں ہریانہ سرکار 28 اگست 2021 کو بستالا ٹول پر ہوئے گھٹنا کرم کی نیایک جانچ کروائے گی اور یہ جانچ ہائی کوٹ کے ریٹائر جز سے کروائے جائے گی ایوام جانچ یتھا سمبھاؤ ایک ماہ میں پورن ہوگی اور پورو ایس ڈی ام شری آیوز سنہا جی اس دوران چھٹی پر رہیں گے اور ہریانہ سرکار مرتک کسان ستیش کاجل کے دو پریوار جنوں کو سرکار ڈی سی ریٹ پر سینکشن پوسٹ پر نوکری دے گی یہیں پہ کرنال ڈسٹرکٹ ہے تو یہ موٹے طور پر ہمارا سمجھوتا ہوا ہے وہیں بھارتے کسان یونیر کے چیف گرنام سنگھ چڑھونی نے کہا کہ پرشاسن سے ملے آشواسن کے بعد اپنا دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے گرنام سنگھ چڑھونی نے کہا کہ ہم نے سرکار سے ایک نوکری مانگی تھی لیکن سرکار نے دو دو نوکریہ دی ہیں انہوں نے کہا کہ پیڑید پریوار کو ایک ہفتے کے اندر نوکریہ دے دی جائے گی جس کا سبرپن کرنال کے ڈی سی نے ہامی بھر کر کیا جو ہم نے ایک نوکری مانگی تھی لیکن کل اس کو جو ہے کیونکہ اس کا کمپنشیشن جو سید پریوار ہے اس کی ہم کسی حالت بھرپائی نہیں کر سکتے اس لیے ہم نے اس کا اطیق کیا تھا کہ اس کی بھرپائی زیادہ چاہیے کیونکہ اصلی نقصان تو اسی کا ہوا ہے تو اس لیے اور کل اس کے دو نوکری مانگی تھی جو سرکار نے مان لی ہے اور دو لوگوں کو نوکری اس کے پریوار کے دی جائے گی اور یہ جو ڈی سی ریٹ ہوتا ہے اس پہ دو طرح کی کنشتیں ہوتی ہیں ایک تو سیدہ ڈی سی ریٹ پہ رکھ لیا جائے اور دوسرا سینکسن کے ادھین رکھ لیا جائے جو سینکسن کے ادھین رکھا جاتا ہے اس کی بعد میں پکے ہونے کے پرگریہ ہوتی ہے جو دوسرا ہوتا ہے وہ پکا نہیں ہوتا ہے تو سینکسن کے ادھین دولوں کوشن ہوگی اور یہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہو جائے گا ایک ہفتے کے اندر اندر دولوں کو توپریوں کو مل جائے گا وائن کرنال کے تفکالین ڈی سی آیوشت سینہ پر اف آئی آر درج کرنے کی مانگ پر بولتے ہوئے گرنام سنگھ چڑونی نے کہا کہ اف آئی آر درج ہونے پر عدیکاری کے بچنے کے چانس زیادہ ہیں اس لیے نیایک جانچ کی مانگ کی گئی ہے تاکہ جلد سے جلد کاروائی ہو سکتے ہیں جو ہم اف آئی آر درج کرنے کی مانگ کر رہے تھے یا جو باقی پونہ صدی کاری ہیں ان پر اف آئی آر درج کرنے کی مانگ کر رہے تھے تو ہم نے اپنے وکیلوں کا رائے لی تھے پینڈالوں کا بنایا تھا چار پانچ لوگوں کا بھی ہمارے بیچ میں ہے تو اس میں جو ہم نے اپنے مکلوں سے رائے کی تھی اور جو ہماری فرسین کی بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ اگر پرساسن اف آئی آر درج کرتا ہے تو بعد میں اس کے رد کرنے کے بہت زیادہ چانس ہو جاتے ہیں کل کی صدی کاری نیاں ہے کس پونہ صدی کاری نیاں ہے کل وہاں اس میں کیا کرتا ہے اور اس کے پاس ایک پاور ہوتی ہے ہائی کوٹ میں جانے کی کوئیشنگ کے لیے کہ میں میری کوئی نیجی دزمنے تھوڑا ہی تھی میں تو سرکاری ڈیوٹی میں تھا ڈیوٹی کے دوران جیسے حالہ سے بیسے میں نے عورتیں دیا بچنے کے زیادہ چانس میں ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہائی کوٹ کا ریٹائر جج اس میں آہ جو ہے وہ انکواری کرتا ہے اس کے بابز کا پرچہ در جو ہوتا ہے تو اس کے نہ تو اس کے کنسلیس کے چانس ہوتے ہیں ہائی کوٹ کے جج سے زیادہ بہتر رہی ہے تو انہوں نے مان لی ہے ایک طرف کرنال میں ہریانہ سرکار کے نمائندوں اور کسانوں کے بیس دھرنا ختم کرنے پر سیمتی بن رہی تھی پرشاسن کسانوں کی مانگیں مان رہا تھا تو دوسرے طرف کسان سی ایم آواز پر مکھے منتری کو سمانت کر رہے تھے گھنے کی ریٹ میں بڑھوتری کرنے کے لیے سی ایم کا شکریہ کر رہے تھے کسانوں نے سی ایم کو گنے کی گانٹ اور باجرے کی سیکھ لے کر سمانت کیا اور لڈو کھلا کر آبھار جاتایا اس دوران پردیش بی جے پی ادھیاکش اوپی دھنکر بھی موجود تھے کرنال کانٹ کو سرکار نے جس طریقے سے سجھایا ہے کرنال کانٹ کو سرکار کر کے اور اس کی کچھ مانگیں جوتی وہ مان لی گئی ہیں اور اس کے اندر لوگ کچھ دوشی پایا جائے گا وقتی اس سارے کا ایک کمپریہنسیب جس کو گنا چیئے ایک انکواری ہوگی جوڈیشل انکواری اور جوڈیشل انکواری کر کے اور اس میں سے دوشی کو بکشا نہیں جائے گا ہریانہ کے کسان کے ساتھ ہمیشہ ہم کھڑے ہیں اور کسان کا کوئی بھی برد کسی بھی کچھتر میں کچھ کو تقریب تک آئے گی ہم نے موضہ ہمیشہ سب سے جاہاں دیا ہم نے بھاؤں سب سے جاہاں دیا ہماری روز تھائم مڈی ہوگی سب سے اچھی ہے ہم نے کیش اس کو ٹرانسکر جو کیا اس سے کسان پسند نہیں خوش ہے کسان کی کوئی تقریب جو ہے وہ ہمارے سامنے میں اور کرنال کو کسانوں کا کچھتر بننے سے بچایا ہے وہ سراحنی قدم بیرو ریپورٹ ہریانہ نیس موسیقی 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 بھارتی کسان یونین کے راشتے پروکتہ ہیں ویدھو راول میرے ساتھ جڑے ہیں بھاج پاک کی پروکتہ ہیں اور اشونی شرما میرے ساتھ جڑے ہیں کانگرس کے پروکتہ ہیں آپ سبی کا بہت سواغت ہے ہریانہ نیوز پر سوامے اندر جی آپ سے ہی شروعات کرتے ہوئے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پورے فیصلے کو جو کرنار پرکرن پر لیا گیا ہے دیکھئے بڑے لمبے سنگرس کے بعد 28 اگرس کو کسانوں کے پر اتیار چار ہوا اور کسانوں نے سرکار کو گوہر لگائی پر سرکار نے سنی سرکار کو کسانوں نے چھے تریق تک کا سمیں دیا کہ آپ چھے تریق تک جو ہے نیائک پریقہ کو جو لگو کر کر دوشیوں ادھکاریوں کو دوشی کمچاریوں کو پکڑ کر ان کو جیل بھینے کا کام کریں پر سرکار نے سمجھا کہ کسان کو دوانا ان کو روندنا بڑا آسان ہے پر جب کسانوں نے بھی ایک جھٹا دکھائی اور کسان ایک کال کے اوپر جو ہے کرنال میں آ کر لگو سچوالے کا گہراب کیا اور لگا تک کسان ڈٹے رہے آندھی تو فان برسات میں کسانوں نے اپنے دہرے کو بنا کے رکھا اور ساتھ میں پولس کی جو بچھارے ہوئی پانی کی اس کو بھی کسانوں نے سہا انت میں جو اجید ہے ستے کی ہوئی اور آپ نے دیکھا کس پرکار سرکار کو گھٹنوں پر لاکر کسانوں نے دم لیا آپ اس کو اہم کی لڑائی مان رہے ہیں گھٹنوں پر لاکر دم لیا آپ اس کو اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ کسانوں نے نویدن کیا سرکار نے مان لیا نویدن تو چھے طریق تک تھا کہ سمجھی اگر چھے طریق کے بعد کسان آیا ہے تو سرکار کی ناکامیابی کے پایا ہاتھ دھرمی کے اوپر آیا تو کسان کو مضبور ان میں اندور کھڑا کرنا پڑا لاکھوں کے ترداد پر پوری پردیش کے کسان اندولت ہوئے اور کسان کی جو طاقت کو سمجھ کر سرکار نے گھٹنے ٹیک ہیں اتنا آسان یہ اندولن نہیں تھا ایک کسان کو اس کا عدکار دلانے کا ٹھیک ہے ویدو راول جی پرتکریا مجھد تک ہے اس کے تردی ہم پر پر ملے گنا رکھتے ہیں اس دکھت مرکتوں کی بھرپائی نہیں ہو سکتی اس کے پریوار جنوں اس کے سمبندیوں نے جو پیڑا کہی ہے اس نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی لیکن جو چلا گیا ہے اس کے بدلے تو نہیں کہیں گے لیکن ہاں سمیدن شلتا بتا رہے ہیں کسان نیتا سوام اندر جی کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کی جیت ہے کہ سرکار کو گھٹنوں پر ہم لے کر آئے ہیں دیکھئے نمبر پہلی بات تو کسان نیتا بند کیجئے وہ چکر تو ان کے نیچے جو آپ نام کے ان سے پسی کلا رہے ہیں اس کے ان سے پردکشن کاری نیتا لکھیں یہ اندر جیتی ہے کسان کو میں بھی ہوں اور میرے وہ نیتا نہیں ہے تو یہ اپنے یا اپنے کی واضح پوشے ہیں کہ ان کو آپ کسان نیتا بولیں گے یہ اندر جیتی ہے آپ ان کو پردکشن کاری لکھ سکتے ہیں آپ ان کو اندر جیتی ہے سر وہ بھارتی کسان یونین کے پردکتہ بن کر میرے پاس آئے ہیں اور میں اسی طریقے سے ان کا پریشے جو ہے کراؤں گا میں کسان نیتا نہیں لکھ رہا ہوں میں بھارتی کسان یونین کے راشتے پروکتہ کے طور پر ان کو لکھ رہا ہوں اور وہی بتا رہا ہوں آپ کو وہ لیا بھارتی کسان یونین نام کے ایک جتے بندی سنگٹھن کا پروکتہ وہاں پر بیٹھیں ہیں انہوں نے ٹھیک ہے انہیں اپنی بات چلانی ہیں انہوں نے ایک راجنیتی کانگولن چلا رہے ہیں اس دنوں سے اور وہ مجھے لگتا نہیں کہ ان کی دیش کے اندر پردیش کے اندر جس پرکار سے لگاتار لوگ پریتا گھٹی ہے ان دنوں میں ان کی کریڈیبیلٹی گھٹی ہے جنسہ کا عام جنسہ کا اور خود کسان کا ان کے پر سمان کی بھاوے کے رہتا تھا کہ کسان نام کے سنگٹھن چلا رہے ہیں وہ اب اس ٹائم اپنے لوگ پر ہے تو خیر آج کے دن میں میں اس وشے پر بہت زیادہ نہیں تردہ کروں گا ہاں یہ بات کہوں گا کہ ان لوگوں کو اب جو ہے اصل جو کسانی مددین ہیں ان پر اب وارتہ کرنی چاہیے اور دیش کو بھی بتانا چاہیے ویمرش کرنا چاہیے ان تین کانونوں میں کالا کیا ہے میں آؤں گا میں اس وشے پر بھی آؤں گا پہلے میں انیشل کمنٹ لے لوں اشوانی جی میں آپ کے پاس آتا ہوں کسان نیتا کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو گھٹنے پر لے آئے ہیں اور بھاجپا نیتا کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار کی سمیدن شروعت ہے آپ پھر انہیں کسان نیتا بتا رہے ہیں سر کسان نیتا ہے آپ پر بکتا ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی نہیں نہیں تو آپ کسان نیتا ہوں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سر میں مجھے کسان نیتا کریے سر میں ابھی کسانوں کا نیتا ہوں آج بھی کسانوں میں تھا کل بھی کسانوں میں تھا اپنی آپ کو ویڈیوز اور فوٹوز دیتا ہوں آپ ان کو پتشن کاری کیے کسان نیتا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویدو جی کوئی بات نہیں میں اشوانی جی آپ کے پاس آتا ہوں وپکش کی سروپ میں دیکھتا ہے جو سرکار نے فیصلہ لیا ہے کرنال والے پرکرن کو لے کر اشوانی جی دیکھئے کہ شو جی یہ سرکار کی ہٹھ دھرمیتہ سرکار کی ناکامی اور سرکار کی سمیدن ہینتہ کے کارن ہی یہ 28 اگست کو جس پرکار انہوں نے تغلقی ڈھنگ سے تالیبانی ڈھنگ سے انہ دکاریوں نے پولیس کرمچاریوں نے بڑھرتہ پوروک بڑے آرام سے آندولن کسانوں کے اوپر لاتھی ڈھنڈوں سے پرہار کر ان کے سر پھوڑنے کا کام کیا ان کی ٹانگیں توڑنے کا کام کیا ان کے اوپر جس پرکار بڑھرتہ پوروک کاروائی کی گئی یہ نشط طور پر ہریانہ سرکار کی سمیدن ہینتہ بڑھرتہ کی ساری سیماوں کو انہوں نے لانگنے کا کام کیا جہاں تک بھارتیہ جنتہ پارٹی کے میرے مکتر بار بار بھارتی کسانیونین کے پروقتہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے نیچے آندولن جیوی لکھئے لکھئے تو میں بھی آپ سے ایک نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ ویدو راون جی کے نیچے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا پروقتہ نہیں اپیتو شڑینتر جیوی لکھنے کا کاریاب کیجئے انہوں نے صرف اور صرف شڑینتر رچنے کا کام کیا ہے یہ ہریانہ پردیش کے سرکار کی ناکامی ہے اگر سمیں رہتے کہ اندر ویہریانہ پردیش کی سرکاریں پچھلے تقریباً گیارہ مہا ہو چلے ہیں ہمارے دیش ویہ پردیش کے آندولن کسانوں کی باتوں کو سنتے یہ کہتے ہیں کہ تین کالے پیشن کانون ان میں کالا کیا ہے ارے دال میں کالا نہیں ویدو راون جی آپ نکلی کسان ہیں ارسانی جی میں کسان آندولن کے مدے پر بھی آؤں گا اس پر بھی میں بات کروں گا لیکن ابھی میں آپ سے ریاکشن جاننا چاہ رہا ہوں اس فیصلے کے اوپر اشمنی جی اشمنی جی میں آؤں گا اس وشے پر بھی پورا سمیں ہے ہمارے پاس ہم بحیث کریں لیکن ابھی ویپکش کے طور پر آپ کی پرتقریہ میں جاننا چاہ رہا ہوں ویپکش کیا مانتا ہے کرنال مدے پر جو کسانوں کی مانگے سرکار نے مانی ہے اس پر آپ کا کیا کمنٹ ہے ویپکش کے لئے دیکھیں میرا میں ایک جمعبار ویپکش کا کانگریس پارٹی کا پروکتہ ہونے کے ناتے پڑی جمعباری سے کہتا ہوں کہ یہ سرکار کی ہٹ درمیتہ ان کی سمیدن ہیمتہ کا ہی پرنام رہا اگر سرکار سموار ستھاپت کرتی اگر سرکار کسانوں کی اتنی ہتیشی ہوتی تو یہ گھٹنا ہی نہیں گھٹتی اور ہمارے پردیش کا ایک کسانی پرہ سہید نہیں ہوتا اب سرکار نے مان لیا تو کیا آپ اس کی سرانہ کر سکتے ہیں اگر آپ مضبوط پریپکو اور ذمہ دار ویپکش ہیں تو اب سرکار نے مانگو کو مانا ہے کہ آپ سرانہ کریں گے نہیں کیا ماننا ہے سرکار نے چلو ٹھیک ہے ہمارے جو کسان نیتا ہیں ان کی کسانوں کسان نیتاؤں کی سرکار کے سمکس جو انہوں نے مانگے رکھی تھی سرکار نے ان کو اگر یہ سمیں رہتے اچھت قدم اتائے جاتے تو اس طرح کی نوپت ہمیں دیش میں پردیش کیوں نہیں دیکھنے کو ملتی میں پھر بار بار یہی بات دورانے چاہتا ہوں یہ ہریانہ پردیش کی سرکار نے کون سا تیر مار دیا ساڑھے چھے سو سے زیادہ کسان ہمارے شہید ہو چکے ہیں اس آندولن میں کتنے لوگوں کی بلی لے گی یہ سرکار ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں میں اب اسی مدے پر آتا ہوں سوامی اندر جی آپ سے ہی شروعات کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیور آندولن ہے جبکہ سرکار کا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آندولن راجنیتی سے پریریت ہے جب تک یہی کنسپٹ کلیر نہیں ہو پائے گا کہ آندولن کسانوں کا ہے یا کسی راجنیتی پریریت ہے تو باتچیت کیسے ہوگی اور جب تک باتچیت نہیں ہوگی تو سمادھان کیسے نکلے گا سوامی اندر جی دیکھیں پہلی بات تو کسی راجنیتی سے پریریت ہے کہ یا ان کانونوں کی وجہ سے کسان آندولیت ہے اس بات کو سرکار کیوں نہیں سمجھتی سرکار نے بینا کسانوں سے چرچا کیے بینا سنسط کے اندر چرچا کیے ان کانونوں کو آدھا دیش لاکر کرونا کال کے اندر کسانوں پر تھوپنے کا کام کیا بعد میں اس کو ہڑ دھرمتہ کے ساتھ اس کو سنسط میں پاس کیا بیپکش کی بات نہیں سنی گئی اور یہ کالے کانون کسانوں کے ڈیٹ باند سابق اس پرکار سے ہوتے ہیں آپ بھی دیکھیں آپ کے سامنے ویدو راول جی پوچھے کہ کالا کیا ہے میں کالا پتا دینا چاہتا ہوں جی ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک آئی ایس افسر جو ایجیم ادھیکاری ہے اس کے اوپر کسانوں کی جانچ کا عدیش تھا کہ کسان اس کانون کے اندر آنے کے بعد اس کی جو جانچ ہے ایک آئی ایس ادھیکاری ایجیم سرکار بھی کرے گا تو دیکھیں اس نے کیا کرا موقع ملتے کسانوں کے سرپ لاتی بھائی نے کام کیا کسان کا خون سے اس نے اپنے ہاتھ رنگے دوسری بات یہ دیکھئے کسان کو نیائے پالکہ میں جانے کا عدیقار نہیں ہوگا تو یعنی بھارت کے اندر کسان کو دوسرے درجے کا ناغرک بنانا نہیں سکتے سرکار نے انسواد کو کہا تو ہے کہ ہم ان پراؤدانوں کو جوڑ دیں گے سوامی اندر جی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پراؤدان ہے جس کی طرف کسانوں نے دھیان دلوایا ہے ان کو جوڑ دیں گے اس میں ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس واسطہ میں اچھا شکتی ہے تو آپ پہلے ان کو صدار کیوں نہیں لیتے ہیں آپ ایک کانون جو آپ کو لگتا ہے خراب ہے اس کو آپ ہٹا کیوں نہیں دیتے ہیں یعنی کہ آپ واسطے میں کچھ کرنا ہی نہیں جاتے ہیں آپ نے دیکھا جب دیارہ دور کی کسانوں سے وارتہ چل رہی تھی سرکار نے چار باتوں میں دو باتیں مان لی تھی تو کیا سرکار نے جو باتیں مان لی تھی کسانوں کی کیا وہ لاغو کر دی یعنی کہ سرکار وعدے کرتی ہے باتیں کرتی ہے پر کام نہیں کرتی چیک ہے میں ذواب لیتا ہوں دیکھئے سوامی اندردی کلیرلی شوٹ آف انفرمیشن ہے آج بینا جانکاری کے بیتے ہیں انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہی جو لگتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے ان کے پاس جانکاری کا بھاو ایک تو انہوں نے بینا چرچہ کیے بینا چرچہ کیے ایک قانون بنائے ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت لمبے سمیں سے ان قانونوں کو لے کر ان جیسے قانونوں کو لے کر بیمار شورہ تک چرچہ ہو رہی تھی انیس سو اکانوے سے لبک چرچہ شروع ہوئی تھی دوزار ایک میں ایک سمیٹی بنی اس نے بھی اس کی تفارش کی تھی پھر دوہتار چار میں بھارتے کسان یونین سے کیوں نہیں چرچہ ایک بار مجھے پورا کرنے دیجئے بھارتے کسان یونین سے بھی بھارتے کسان یونین کے شاید سب سے بڑے نیتا رہے شرط جوشی جی بہت بڑے نیتا ہیں تو ان لوگوں نے ہی تفارش کی تھی انہوں نے اندولن لڑے ہیں چرچہ تو چھوڑی ان کی تو مانگ رہی ہے ان خانونوں کے لئے لیکن خیر یہ جنکاری کے بھاو میں دوزار چودہ کے بات کی تھی کیا ارے بھائی دوزار چودہ کے بات کی تھی کیا یہ بتائیے بات تو پوری کرنے دو بات تو پوری کرنے دو آپ کے بچے میں بولا خورت لوگ سے چل کر آپ کے پاس آئے تھے کیا اندولن جی بھی لکی ہے ایک بات دوہزار چھے میں سوامیل آسن جی نے جو ہاں ہاں بٹوارے والے آپ بتائیے دنیا کو بات کر لوگوں کو جاتی کے ادھاٹ پر چھتر کے ادھاٹ پر سپڑوں کے ادھاٹ پر سوامیل آسن جی آپ نے جو بولا تھا وہ پوائنٹس ویدو جی نے نوٹ کی ہیں ویدو جی جو بول رہے ہیں وہ پوائنٹس آپ نوٹ کر لی چیئے جب میں آپ کے پاس آئے ہوں تو پھر آپ جواب دیجئے گا بولیے بولیے بہاں میں انہیں ترچا اور وارتہ کرنے کا طریقہ بھی آ جائے ٹھیک تو اس کے بعد جو تتکالین حریانہ کے مکھے منتری تھے کانگریس کے مکھے منتری تھے ان کے آج پسندی یہاں پر بیٹھے ہیں شونیدی ان کے بھوپیندر سنھوڈا جی نے ایک سمیتی جو دوہزار آٹھ میں بنی اس نے دیسمبر دوہزار دس میں جو ریکوڈ دی تھی اس میں بھی یہ تو ان کو یہ تو یا تو جانکاری ہی نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک انیس سوڑی کانورے سے لے کر دوہزار دس تک سمیتیوں نے ریکوڈ دی تھی میں بیچ میں ٹوک نہیں رہا لیکن کنسپٹ کلیر ہو جائے اس لئے کے والے کروس کوشن کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ چرچہ اتنی زیادہ ہوئی ہے تو سر پھر ادھیا دیش کیوں لے کر آئے ہاں بتا رہا ہوں انہوں نے کہا ادھیا دیش کیوں لے کر آئے قانون ایسا کوئی یہ پہلا دیش کے اندر ادھیا دیش آیا ایسا نہیں ہے بہت سارے لمبے سمیتے جہاں پر ادھیا دیش کا جو پراؤدان سمیدھان کے اندر ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ایسی کیا امرجنسی سر ایسی کیا امرجنسی تھی کہ ادھیا دیش کی روپ میں لے گا ہے امرجنسی ایسی تھی کہ پچھلے تیس سالوں میں ساڑھے چار لاکھ کسانوں نے آتما ہتیا کی اپنی جانگوائی ہے دیش کے اندر کرشک کی ستی کیا تھی ہم اور آپ سب جانتے ہیں اگر یہ بھی ایک امرجنسی نہیں ہے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ساڑھے چار لاکھ کسانوں نے آتما ہتیا کی پچھلے تیس سالوں میں یہ بھی امرجنسی نہیں مانتے تو امرجنسی کیا ہے لیکن میں اپنی بات پر دوبارہ آتا ہوں پیشہ جی میں اپنی بات پر آتا ہوں بوسری انہوں نے کہا کہ بینا چرچہ کیے سنسد میں سنسد کی چرچہوں کا میں یہ کہیں تو لنک بھیج سکتا ہوں ہو سکتا ہے یہ اُس سمیں ایسی تینٹوں میں پتل میں کاجو اور کشمی چاٹنے میں ویسٹ ہوں گے جب سنسد پر اس پر چرچہ ہو رہی تھی اور اشونی جی کی پارٹی بیٹ چرچہ میں بوک آؤٹ کر گئی تھی جو لوگ یہاں پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ڈینگیں مارکیں انسن میں سنسد میں ان کا چریسر کہہ رہا ہے تو اس پر بھی دیش دیکھتا ہے تو یہ لوگ چلے گئے تھے دو دن کی چرچہ ہوئی تھی میں ان کے پاس وہ لنک بھیج دیتا ہوں چاہوں گا کانگریس پارٹی کے پرکتہ نے اپنے اشونی جی نے کہا کہ ذمہ دار پارٹی اور اس کے بعد انہوں نے سمویدنا کی بات بھی کہتے ہیں میں ذمہ دار ہوں اور سمویدنا دونوں کی بات بتاتا ہوں سمویدنا کی پہلے بات کر لیں نشن کے اندر گولیاں کس نے چلوائی اتنے نو مہینے سے چل رہا یہ آندولن جس میں ان آندولن دیووں نے اپی کر رکھی ہے اپی کرنے کے باوجود بھی کہیں پر چھوٹ پٹ خوڑا بہت خوٹا موٹا بلپریوں ہوا تو ہوا لیکن ان لوگوں نے تو گولیاں چلوائی تھی کانگریس نے نشن کے اندر گولیاں چلوائی تھی تو یہ لوگ آکر سمویدنا کی بات کرتے ہیں تو پتنی اٹھ پٹی سی سٹی ہو جاتی ہے تیلیویزن سر دوسری ذمہ دار پارٹی جب چین بھارت کی سیما پر بیٹھ ہے ٹھیک ہے میرا چین بھی شہ نہیں ہے بیدو جی میں واپس آم آپ کے بات بیدو جی میں واپس آجا ہوں گا میں آپ کو واپس جواب لوں گا سوامی اندر جی کو جانا ہے ان کے پاس سوڑی سمیہ کی سیما ہے سوامی اندر جی میں فائنل کمنٹ آف سے لے دیکھئے جس پرکار سے یہ باتیں کر رہے ہیں پہلے ایماندر سے یہ بتائیں کیا سرکار نے کسانوں کے مردو کے آنکڑے کی جو ویوستہ چالو رکھی بند کر دیئے کس ادھار پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے چال لاکھ کسان جو ویرگتی کو پرابط ہو گئے آتم اتیا کی ہیں یعنی کہ انہیں پتہ ہے کہ ساڑھے چار لاکھ سے ادھیک کسان اب تک آتم اتیا کو پرابط کر چکے ان کی گلت نیتیوں کارٹ پر ابھی تک ادھیکاری جان کر سرکار دوارہ نہیں دی گئی دوسری بات یہ ایک بھی یہ حیصلہ پتا دے کسانوں کے ساتھ ہوا ہو ان کانونوں کو لے کر کسانوں چچھے کتھ نینٹر سکتومر نے کہا کہ میرے پاس کوئی لسٹ نہیں ہے یعنی کہ یہ سارے کانون جو ہے جن کو آپ کالا پیلا نیلا ہوا بتا رہے ہیں کوپریٹ سیکٹروں سے دی گئے ہیں اور کوپریٹ سیکٹر کے موں میں جو پانی آ ہوا ہے دیش کا جو ہے ایگرو بینز کو لوٹنے کا کیونکہ کرونا کال کے اندر ایک ماتر ادھیک تھا ایگرو بینز جو ساڑھے تین پرسینٹ کی گروہ سے دیش کی جریپی کو آگے لے کر آیا یعنی کہ آج دیش کے گریپ کے اوپر اس دیش کے اندر بھوک کے پر بیپار کرنے کے لیے بی جے پی پارٹی اور ان کے سہیوگی کوپریٹوں کے موں میں پانی آیا ہوا ہے یہ دیش کو لوٹنا چاہتے ہیں دیش کے بریوازنی کی خالق سے نیوالہ چراغتر بنے بنے کوپریٹ کے جانوں میں بھرنا چاہتے ہیں سوامی جی اس سے پہلے کہ آپ چلے جائیں ایسی ٹینٹوں میں میں آپ سے ایک چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں بلکل پوائنٹی سوال ہے کشب جی آپ انومتی دیتے ہیں کیا سوامی اندر جی ہمارے سبھی جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں سبھی درشگوں کو وہ کانون بتائیے جو کانون ان کانونوں سے پہلے بندارن کرنے سے منع کرتے تھے اس کانون کا نام بتائیے یہ کانون تو اب بینہ لائسنس کے سوامی اندر جی بھی بندارن کر سکتے ہیں ویدھو راوال نام کا کسان بھی بندارن کر سکتا ہے ان کانونوں سے پہلے وہ کونسا کانون تھا جو کورپوریٹ کو روکتا تھا جو ایڈانی گروپ جو 2004 سے انڈیا کا لیڈنگ گروپ ہے جس کے نام پر یہ راجمیتی کر رہے ہیں وہ کانون کا نام بتائیے جو ان کو روکتا تھا اور اس لیے یہ کانون ان کے پچھ میں حاصل میں تو یہ کانون کورپوریٹس کی چھڑا تھا ہے جو سبھی کا لائسنس سکتن کرتے ہیں بلکل صحیح کہ آپ نے اسی کانون کو آپ نے بدل کے ایچنسل کومیٹی ایکٹ کو کانون نے ایچنسل کومیٹی ایکٹ کو آج آپ نے کالا بزاری کو رکنا لے کانون کو آپ نے کالا بزاری بزاری ایچنسل کومیٹی ایکٹ کو آپ نے عموانی کو رکتا تھا اس کانون کا نام بتاؤ یہ تو بدورویر آن fusion 데یش کے ہی تو پر آپ ضرور رہے ہیں اسی کانون تو آپ کے و Lane jugar آپ نے کانون رہنے دالا ایچنسل کومیٹی ایکٹ کو آپ نے ایچنسل کومیٹی ایکٹ کو آپ نے درشت سمجھ کروں گا دیش کو گھرک میں لے جانے کا شریع جو ہے آپ کو جاتا ہے آپ یہ لکھے دار باتیں نہ سی آتی گی آپ گھرک میں جو چلے گے دیش تو وقاق کی سرگتی پر بڑھ رہا ہے اس سمیں جو ابھی تیم ہائی کی ہماری جو جیڈی پی آئی ہے ٹھیک ہے آج جب چار لاب چار پروٹ دیش کے جوابوں جاتے ہیں ٹھیک ہے مجھوزی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اشمنیج آپ کے پاس آتا ہوں بہت دیر سے شانت ہے بولی اپنی بات رکھی جے جے جی تیکھئے بیدھو راول جی نے سمیدن ہیمتہ کی بات کی نشیط طور پر یہ شاشندت سرکاریں چاہے پندر کی ہو یا ہریانہ پردیش کی ہو یہ سمیدن ہیم سرکاریں کی اگر انہوں نے سمیدن ستھاپک کیا ہوتا ہمارے دیش لیان نداتہ کے ساتھ تو آج یہ نوبت نہیں آتی پچھلے تقریباً ایک ورس سے کسان سڑکوں پر ہے اور یہ ابھی تھپریل کی جھوپڑی میں رہتے ہیں بیدھو راول جی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بار بار کومنٹ کرتے ہیں باس کرتے ہیں کہ یہ ابھی ایسی ٹینٹ میں جا کر سویں گے کاجو مدام کی پتلے چاٹیں گے ارے شرم آنی چاہیے آپ کو یہ دیش کان نہ داتا جو دھرتی کا سینہ چیر کر ہمارے لیے ان میں کاؤت پادم کرتا ہے کیا یہ ایسی میں نہیں سو سکتا کیا انہیں اپنی بات رکھنے کا عدیقار نہیں ہے کانگریس میں اتنے ورسوں سے ایسی تو لگوائے ہیں سبھی کسانوں کے گھر پہ آپ نسک کی بات کرتے ہیں ارے کانگریس کے شاشن میں کبھی ایک ایک ورسوں تک چاہیے چار لات کسانوں کی افتیاری ہے کانگریس کانگریس چار لات کسانوں کو آپ مستع کرنے پر مجمور کرنے والی پارٹی ہے ایسی کیا بات کر رہے ہیں آپ کون سے پارٹی کی بات کر رہے ہیں وہ جتنے کسانوں کو مجمور کیا ساڑے چار لات کسانوں کی آپ مستع کروائی آپ نے بکاس کی بات کر کے آپ نے ہاں بلکل کسان مضبوط تھا آپ نے اپنے کچھ انچاٹو کارمیتروں کو مہدی جی نے لاپ یہ سرکار کیسے لاپ بتائیے کیسے پہنچایا لام ان کا تھیل لیا سرکار جلالی سلطنتر بھارت کی پہلی سرکار اشونی جی اشونی جی اس بندو کے اوپر میں چاہوں گا آپ تھوڑا ڈھنگ سے بات کریں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ او دیوک پتنوں کو لاپ بوچ آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اشونی جی سنیے تو ساہی سوال تو سن لیجے سر پہلا بندو تو یہ ہے کہ اس دیش کا دیوک پتی اشونی جی سوال تو سن لیجے سر سوال تو سن لیجے اگر میں سر آپی سے سوال لے رہا ہوں آپی کو بولنا ہے آپی کو بولنا ہے میں آپی سے سوال پوچھ رہا ہوں اشونی جی میں آپی سے سوال پوچھ رہا ہوں آپی کو بولنا ہے میرا سوال آپ سے ہے جو او دیوک پتیوں کی بات پر آپ کہہ رہے ہیں پہلا کنسپٹ تو یہ ہے کہ کیا اس دیش کا او دیوک پتی اس دیش کا ویلن ہے کیا دوسرا جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ او دیوک پتیوں کو فائدہ پہنچایا اس پر ویدھو راول جی پوچھ رہے ہیں کہ ادھوک پتیوں کو کیسے فائدہ پہنچائے ہیں بلکل سیدھے جواب ارے کیشو جی پہلے جو ہے وہ بھندارد شمتہ کی سیما تیتھی اب اس سیما کو بٹا دیا گیا ہے اب آپ نے جو چھوٹا ادھوک پتی ہوگا مجلہ ادھوک پتی ہوگا کیا اس کو کیا وہ اترا مال بھندارد کر پائے گا جو بڑے ادھوک پتی ہیں جو بڑے ادھوک پتی گھرانے ہیں اگر ان کی جانکاری غلط ہے تو آپ بتائیے کیا پھیک جانکاری میں بتاتا ہوں ہاں بتائیے ہاں بتائیے آپ اشوانی دی نے بلکل غلط بات کہی ہے لیکن چلی اب وہ سنیں گے تو انہیں بھیاننے آ جائے گا کیسا ہی کیا ہے این کانونوں سے پہلے میرے ہاتھ میں اشوانی دی سنیے سنیے بھائی صاحب آپ کو لاب ہوگا سننے کا آپ کو فائدہ ہوگا لوگ دل کے پروکتہ ہمارے ساتھ بھی جڑ گئے ہیں اس سے پہلے ویدو راول جی رکھیے اپنی بات کرتا ہوں کوئی سیما تیہ تھی کی اس سے زیادہ آدھک سیما پر نہیں کرتا بلکل غلط جانکاری دے رہے ہیں لائسنس لینے کیا اوشکتہ تھی لائسنس ملتا تھا لاکھوں میں آم آدمی خود اشوانی دی یا ویدو راول جیسے یا آم کسان اس لائسنس کو نہیں لے سکتے دے اس لئے کسان کے لئے تو مجبوری تھی اپنی اوپج کو اپنے اپنے بیوگ سے زیادہ وہ نہیں رکھ سکتا تھا لیکن اس قانون کے آنے سے پہلے جس کو ایک کالا بتا رہے ہیں اس سے پہلے کسی پودیوگ پتی کے لئے کوئی سیما نہیں تھی جس کے پاس لائسنس ہے وہ جو ہے وہاں پر بندارن کر سکتا ہے ہاں کالا بزاری کو لے کر الگ الگ اجنسیاں انس پر چھاپا مارتی رہی ہے وہ بدلطور اب بھی ماریں گی لیکن اس قانون نے کیا کیا اس قانون نے 1991 کے اشوانی دی کی پارٹی دوارہ شروع کیے گئے صداروں کے اندر ایک صدار اور جوڑ دیا اور وہ صدار کرشی صدار تھا انہیں نے کہا کہ نہیں لائسنسی ورستہ کو ختم کرو جو بھی بندارن کرنا چاہے جو عام کسان چھوٹا ادھیوگ پتی جس کی یہ بات کر رہے ہیں یا آج جانکاری لے کر جائیں تو اچھا رہے گا کہ یہ کوئی بھی بندارن کرنا چاہے وہ بندارن کر سکتا ہے لیکن اگر وہ کالا اب اشوانی جی پورا کرنے بھی جائے نا اشوانی جی چوری پکڑی گئی آپ پورا کرنے بھی جائے گلت گلت بیچ میں روکے نا ابھی میرا آپ کا سمیں آئے گا آپ اس پر پورا خننن کر دیں گے جائے چاہے میں کر رہا ہوں اشوانی جی پورا کرنے بھی جائے چاہے مجھا نہیں آئے ایس کی سرکار نے تو ابھی بھومی ایدی گرینڈ فل میں امینڈمنٹ کرنے بھی ایک ڈال سے دوسری ڈال کرنا خود کو ایک ڈال سے دوسری ایک ڈال کی تواب کر لو میں نے ارے بتائیں یہ سر پتائیں کہ سر بھی میں چاہتا ہوں آپ انٹرویل کیجئے میں آپ دونوں کو رکھتا ہوں میں آپ دونوں کو رکھتا ہوں اور میں اونکار سنگھ جی کے پاس جاتا ہوں میں اونکار سنگھ جی کے پاس چل رہا ہوں آپ دونوں کو رکھتے ہوئے سر اونکار سنگھ جی بیدو جی میں آؤں گا آپ کے پاس ایک پار ان کے بھی سوال ہو جائیں کیونکہ جواب تو آپ کو ہی دینے ایک پار ان کے بھی سوال ہو جائیں جواب آپ کو ہی دینے میں اونکار سنگھ جی کے پاس آتا مہنکار سنگھ جی پوری بحث جو چل رہی ہے کرنال پرکرن سے لے کر کے اور کیا اب سرکار ان مانگو کو بھی مانے گی جو کرشی قانون کے سمبندیت ہے کیا کہنا چاہیں گے سر آپ کشف جی سب سے پہلے تو میری ہاتھ جوڑ کے بینٹی ہے میں لیٹ سے جڑا ہوں میرے کو سمیہ پورا دیجئے گا ٹھیک ہے وہ لیا کشف جی سب سے پہلے تو میں سب سے پہلے تو میں کسان اندولن جو کرنال میں چل رہا ہے کشف جی سب سے پہلے تو کسان اندولن جو کرنال میں چل رہا ہے اس کا ایک مسئلہ حل ہوا بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی چیئے تھا لیکن یہ اندولن جو اب حل ہوا ہے یہ کہیں طرح کے کوشن بھی چھوڑ کے جا رہا ہے کیا یہ جو باتیں آج مانی گئی کیا اسی طریق مانی نہیں جا سکتی تھی چھے طریقوں جس دن بیٹھے تھے اٹھائیس طریق کی گھٹنا تھی اور اتنے دنوں کے بعد کسانوں کو پرشان کیا جنتہ کو پرشان کیا وپاریوں کو پرشان کیا انٹرنیٹ بند کیا یہ سرکار کیا چاہتی ہے اس کی منشاہ کو پر رائے کرنا جروری ہے یہ سرکار جان بوجھ کر اندولن کو لمبا کھیچنا چاہتے ہیں یہ سرکار کی منشاہ ہے کیونکہ سرکار چاہتی ہے جتنا لمبا اندولن چلے گا ایک تو کسان ٹوٹے گا دوسرا ان کی اور جو کمیاں ہیں جو اور گھوٹالے کر رہے ہیں جنتہ کا دھیان کسی اور جگہ نہیں جائے گا یہ جنتہ کا دھیان بٹکانے کے لئے صرف کسان اندولن کو پر رہے اب بی جے پی کی منشاہ یہ ہے کسان اندولن کو لمبا کرنے گی یہ اندولن سماپ نہیں کرنا جاتے اب میں آتا ہوں کہ یہ انہوں نے بولا ایج ڈی ایم جب تک جانچ چلے گی تب تک وہ چھٹی پر رہیں گے بہت اچھی بات ہے میں انیلویڈ جی کے گرہ ہلکے سے بلونگ کرتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور انیلویڈ جی بینہ جانچ کے پرچہ درج کرا دیتی ہیں اس کا میں ادھاران دیتا ہوں ان کے بھائی کی صرف کتوں میں میں ہوئی ڈی آئی جی سے سینئر آئی پیس ادھکاری اور انہوں نے آئی پیس اشوک کمار کو پر پرچہ درج کرا دیا ترنت بینہ جانچ کے اور اس کے اوپر اس کو نلمبیت بھی کر دیا ایک ویقتی نے امبالا کنڈ کے نیب تصیل دار بودھ راسنگ کے خلاف شکریت دی بینہ جانچ کے اس کو پر مقدمہ درج کرا دیا ایک ایس ڈی ایم جو سریام کہہ رہا کسانوں کا سیر پھوڑ دنا بینہ سیر پھوٹے واپس نہیں جانا چیئے اس میں کیا جانچ کرنا چاہتے ہیں اور بستاڑا ٹول پلاجہ سے جہاں وہ آدیش دے رہا تھا اس کی دوری بھی آپ کو معلوم ہے دیش دوری جانچ چاہتے ہیں آج تک انیلو ایس نے جانچ نہیں بٹھائی اب انیلو ایس نے کہا ہے دیا بینہ میں نے آپ کو بلکل نہیں روکا سر میں نے آپ کو بلکل نہیں روکا لیکن یہ بہت سوال آپ نے اٹھایا ہے سر یہ بہت مہتفور سوال آپ نے اٹھایا ہے پہلے میں اس کا جواب لیتا ہوں امکار جی ایک منٹی ویدو جی میری بات پوری ہو لیں دیجئے ویدو جی نے بولا کہ تھوڑا بہت بل پریوب کیا میں بتانا چاہتا ہوں آج دس مینے ہونے کو ہیں اور تقریباً چھے سو کسان شہید ہو چکی ہیں اور کتنی بار لاتھی ہیں تو ہریانہ میں برس چکی ہیں بارہ بارہ خوٹ گہرے کھڑے سرکار کھو چکی ہیں ان کی منشاہ اندولن ختم کرنے کی نہیں ہے یہ کسان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اندولن کو لمبا لے جانا چاہتے ہیں تاکہ عام ویقتی ان کی ناکامیاں کو نہ دیکھ سکے آج انڈیس کی سمسیہ ہے ریجشتری کی سمسیہ ہے ہوس ٹیکس کی سمسیہ ہے انیک طرح کی سمسیہ پردیش میں پیدا ہو چکی ہیں بے روجگاری سب سے بڑی سمسیہ ہے یہ کسان کو لن کی آنے گھڑالے بھی کر رہے ہیں ریشتری کی گھڑالا شراب گھڑالا اونکر جی آپ کے سوال جواب دیں گے ویدو جی انہوں نے دو تین سوال اٹھائے آپ سن پارے ہیں مجھے جی ہم سن پارے ہیں انہوں نے جو سوال اٹھائے ہیں دو تین سوال جو اٹھائے ہیں دونوں تینوں سوالوں پر ہی جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیا پہلے مانگے نہیں مانے جا سکتی کیا پہلے سرکار نہیں مان سکتی کچھ لوگوں نے مانگے رکھی پہلے دن سے وارتہ ہو رہی تھی سرکار پہلے دن سے تیار کی کہہ بھی رہی تھی آپ کے چینل پر بھی آتا ہے انہوں سے پہلے بہت سارے بازتہ کے پر انہوں نے کہا ہوگا ہم جانچ کروانے کو تیار ہیں پہلے دن سے ہمانے مکسل مستقی نے کہا کہ اس جی ام دوارہ دن سے ہم جانچ کروانے کی جانچ کروانے کی مرکا مکسل مستقی انہوں نے اپنی بارے میں بولے تھے بیچ میں توکہ تو نہیں تھا آپ کو ایک باری آپ تو سبھے رہتی ہیں اور انہوں نے کہا سرکار اندھولن joint شکر کے ہیں چلیے سرکار اندھولن lamba کلانا چاہتی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جنتہ کا دھیان بھٹکانا چاہتی ہے دراصل یہ بات انہوں نے بات تو ٹھیک کہی کی لمبا کلانا چاہتی ہے لیکن لمبا کرنے سے ان لوگوں کی اصل منشا سامنے آ رہی ہے ان کی حرکتیں سامنے آتے ہیں کس طرح کی منشا کے لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے بھی تو اپنے یہ جو اپنے ان کے ساتھی سیوگی جو آج کسان بن کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو سمجھ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کی بات ہے اب ان لوگ کی اوپر آ روپ لگا رہے ہو اچھا مطلب ٹھیک ہے ان کے ان کے کچھ کانگریس کے لوگ بیٹھے ہیں کچھ نیلو کے لوگ بیٹھے ہیں تو دونوں لوگ آپ کو اس نے سنا کر کر کہ بھائی روز ہمارا نقصان ہو رہا ہے وہاں پر بیٹھ کے ہماری اصلے جنتہ کے سامنے آ رہی ہے تو ہم لوگ جلدی سے اپنا یہ جو چلا رہے ہیں اس کو چھوڑ کر کریں دوسری نو مہینوں سے کسان اگر ان کی طرح یہ جیسا کہہ رہے ہیں جیسا دعویٰ ہے ان کا کہ نو مہینے سے کسان بیٹھے ہیں تو بھائی ہریانہ نے تو کرشی وکاس درد چھے درد چھے درد تیم درد کی ہے ابھی پنجاب سے تین گنا زیادہ تو اگر نو مہینے سے کس سڑکوں پر کسان بیٹھے ہیں بھائی یہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے میں آخری بار آپ کو چتاونی دے رہا ہوں وہ کسی ہے نا ابھی تو ان کی باتیں مانگ رہے ہیں آپ بیٹھ میں کیوں بولتے ہیں ویدو جی میری بات لو آپ بتائیے میری کو اگر آپ ابھی بھی ان کو کسان نہیں مانتے تو آپ نے سمجھوٹا کس سے کیا اب آپ دیکھئے گا آپ دیویٹ کو خراب کرنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھوٹا کس سے کر رہے ہو آپ سمجھوٹا کو انگریز سے کر رہے ہو کس سے جاتا ہے میں سمجھوٹا کس سے کر رہا ہے آپ کندیلا کانڈ والی پارٹی کے لوگ ہمیں کسانوں کے پرسی سمجھوٹا کو سکھائیں گے کسانوں کو غوریا جائیں گے میرے تو مانو میں اس کا فرقار میں تم بھی سمجھوٹے اس کا بیجر بھی سمجھوٹا کیوں نہیں اس کا بیجر بھی سمجھوٹا کو دیکھ رہے ہو اس پارٹی کا تو نام نہیں ہے صحیحیہ آپ کو سمجھوٹا کو رہے ہو تم جان موچھ کر اگر آپ مانتے ہی نہیں کسان ہیں سمجھوٹا کیوں کرتے ہیں آپ کا اتنا ستکار کرتی ہے میرا مدہ وہ نہیں ہے میرا مدہ وہ نہیں ہے میرا مدہ وہ نہیں ہے میرا سوال میرا سوال میرا سوال میرا سوال میرا سوال میرا سوال بیدو جی سوال سننے جی ایک سوال سننے جی مجھے سمجھ ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ دونوں کو رکھتا ہوں میں اشوانی جی کے پاس آنگا بیدو جی پلیز کیشو جی میں میری بات رکھتا ہوں کہ دیکھئے سمجھدن ہینتہ کی اگر آپ بات کریں تو یہ گودھرا کانڈ والی پارٹی کے لوگ بتائیں گے ہمیں بعد انہوں نے جانب ہیتا ہیتا ہے جنہوں نے جانب ہیتا ہے جنہوں نے جانب ہیتا ہے آپ گودھرا بولیں گے وہ امرجنسی بولیں گے میرا مدہ کسانوں سے بہت جائے گا میرا سیدھے سوالیں سکتے ہیں اشونی جی کسانوں کے مددے پر بولی آپ کو بولنا ہے جو اشونی جی آپ پلیز میرا آپ تینوں سے نمیدن ہے کسانوں کے مددے پر بات کریں انہوں نے موڈی سرکار نے کیشو جی کیشو جی میں کسانوں کی بات پر آتا ہوں یہ وہی بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ہمارے مطر ہیں یہ وہی حکمران ہیں جو کہتے تھے کہ ہم کسانوں کی آئے کو دو گنا کرنے کا کام کریں گے آج بھی کہتے ہیں کریں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں جیرے مطرمی دوراوال جی سے بکید اپر بار انہوں نے کسان کیا ایک کو دو گنا کیا انہوں نے سنیے بیدو جی میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا میں آپ کے بیچ میں پریاس کرتے رہیں گے کب تک چلے گا یہ پریاس آپ دیش کو توڑنے کا پریاس کر رہے ہیں دیش کو باٹنے کا پریاس کر رہے ہیں آپ نے دیش کو بیناس کی بھٹھی میں جھوٹنے کا کام کیا ہے آپ کسان نہیں کسان نہیں آپ بیروزگاروں کو کسان کو کرمچاری کو ان کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں آپ وکاس کی بات کرتے ہیں بتائیے آپ کے وکاس کی پریبھاشا دیش اور پردیش جاننا چاہتا ہے کون سا وکاس کیا کون سے پرتیورس اشونی جی میرا سوال ہے اشونی جی اونکار جی میرا ایک سوال ہے اشونی جی پر میرا آپ سے ہی سوال ہے اشونی جی اشونی جی میں اشونی جی آنگا آپ کے پاس بھی اشونی جی میرا آپ سے ہی سوال ہے اشونی جی میں آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں اشونی جی میں آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں سر پلیز کسانوں کے مدے پر جو سرکار کو گھرنے کا کام چل رہا ہے آج چندگر میں اشونی جی سوال سن لیجی آج چندگر میں کسانوں کا آبھار جتانے کے لیے مکہ منتری کا منوحرلال جی کا آبھار جتانے کے لیے سیکڑوں کی سنکھیا میں کسان وہاں پر پہنچے ہیں ان کا موہ میٹھا کروایا ہے گنہ کے فصل کے جو پرتی کوئنٹل داموں میں وردی کی ہے اس کو لے کر بھی مکہ منتری کا دھنیواد کرنے کے لیے جو ہے چندگر کسان آج پہنچے ہیں اگر واقعی سرکار سے اتنی ناراضگی ہے تو یہ کون لوگ ایسر جو وہاں پر جا رہے ہیں اشونی جی کیشو جی وہ کسان تھے کیونکہ وہ باردی ایسر باردی کے ساتھ نہیں تھے نہیں سر اب کسانوں کا بھی برگی کرنا آپ کر دیں گے بھاردیبا والے کسان کانگریس والے کسان لوگدل والے کسان تو ایسا نہیں چلے گا تو ایسا نہیں چلے گا اونکر جی بتائی آپ اونکر جی بتائی آپ اپنی اپنی سویدہ کے حساب سے کسانوں کا راجنی یہ برکل جائز نہیں ہے یہ برکل جائز نہیں ہے اونکر جی اونکر جی برکل جائز نہیں ہے نے کسان جائز نہیں ہے کسانuste کیشکر اونکر جی صورت کی میں اپنی سوال اور میں بنے ایک جائز نہیں ہوا جو بھی کہ اگر یہ کسان ہے تو ان کو اگر یہ کسان ہے تو ان کی اصمت کا حل کیا جائے مجھے سر مجبوراً دونوں کو ڈاؤن کرنا پڑے گا سر مجھے مجبوراً آڈیو ڈاؤن کرنی پڑے گی سر سر مجھے مجبوراً آڈیو ڈاؤن کرنی پڑے گی سر سر پلیس ویدو جی ویدو جی یہ سمواد کا کارکرم ہے سر یہ میرا ریکویسٹ ہے میرا ریکویسٹ ہے آپ سے میں آپ کے پاس آتا ہوں ایک ایک کر کے اپنی بات پڑے گا اونکار جی کے سوال ہے پھر میں آپ کے پاس آنگا میں آنگا اونکار جی آپ نے کہا تھا اونکار جی آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویدو جی ویدو جی میں آ جاؤں گا پھر میں ایک کرتے ہو یا کر کے سب کے بات پڑی آ رہا ہوں بھیسٹ ہے میں سب سے زیادہ سمیں آپ کو دے رہا ہوں سب سے زیادہ سوال میں آپ سے لے رہا ہوں نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے اب سن لیجئے آپ ان کے بیچ پہ مت بولیے میں میں گارنٹی دیتا ہوں وہ آپ کے بیچ پہ نہیں بولیں گے پریز آپ سن لیجئے اوگر میرا سوال آپ سے ہے ایک ایک کر میں سب کے باست آ رہا ہوں ایک ایک کر میں سب کے باس آ رہا ہوں میں نے آپ سے شروعات کی تھی سوال کی اب میں اونکار جی کے باس جا رہا ہوں اونکار جی آپ نے کہا بھاجپا کے پچھلگوں کسان جو ہیں وہی سی ہم کے پاس پہنچ رہے ہیں اگر آپ یہ آروپ ان کسانوں کے اوپر لگا رہے ہیں سر تو جب بھاج بھائی یہ عارو بłąھ لگاتی ہے کہ جو پردرشن کاری ہے وہ راجنیتی پارٹیوں کے ویبکشیوں کے لوگ ہیں وہ ویبکشیوں کے کسان ہیں تو یہ کیسے گرد کہا جائے گا کیا کسانوں کا ورگی کرن کرنا کسانوں کا راجنیتی کرن کرنا یہ کسی بھی پارٹی کو شعبہ کرتا ہے آنکار جی بولیے سب سے پہلے کسانہ وہ بعد میں وہ پارٹی سے سمیت گیا کسان ہر ایک پارٹی میں اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں بیجے بھی کا جو بھی پروکتہ آتا ہے ایک ہی بات کرتا ہے کہ وپکشی پارٹیاں کسانوں کی آڑ میں اپنا راجنیتی کر رہی ہیں یہ کہتے ہیں تو آپ راجنیتی کرنے کو دے رہے ہو آپ اندولن کو آج آپ نے کتنے دنوں کے بعد مانگ مان لینا کرنا لگی تو آپ یہ تین کرشی کنونوں اور منطم سمرتن ملے پہ کیوں نہیں مانگ مانتے آج دس مہینے ہوگے جب آپ ان کی مانگ مان مان لگے تب آپ کس مو سے جنتا کو دکھاؤ گے تب آپ مان جاؤ گے نا ایک کسان ہے ابھی بھی آپ نہیں مان رہے کسان ہے آپ کو کسان جو درتی پر لاکر چھوڑے گا جو فصل لگانا جانتا ہے فصل اکھاڑنا بھی جانتا ہے کسان جب آپ کو درتی پر لاکر چھوڑے گا تب آپ کو پتہ لے گے واستو میں کسان ہے ٹھیک ہے میں جواب لیتا ہوں پارٹی کی بات نہیں کرتے اومکارجی میں ہے ٹھیک ہے اومکارجی میں جواب لے لیتا ہوں بدو جی رکھی اپنی بات اومکارجی میں ایک بات بڑی غلط کہی مجھے ا groundbreaking ہے یہ بات پر انہوں نے کہا کہ کسان فصل اکھاڑتا ہے نہیں جو فصل اکھاڑتا ہے جو فصل نے نشت کرتا ہے وہ کسان نہیں ہوتا وہ اومکارجی ہو سکتے ہیں لیکن وہ کسان نہیں ہوتا میں سرکار کے بات کرınی بتائی نہیں میں سرکار کی بات کرنا یہاں پہ مإنگ سرکار کی مردو جی جلدی بات رکھئے سمیں کی میرے پاس سیما ہے جلدی سے جلدی سے ہریانا سے زیادہ کونسی فصل کا کونسا تردیش دام دینا ہے کوئی ایک بھی فصل کا نام بتا جو ہریانا سے زیادہ پورے نیش کے اندر کوئی ایک بھی فصل کا رہ ہریانا میں جو گھرتی ہو ہریانا میں جو جس کے اوپر روٹی ہو کچھ ایک بھی فضل کا آپ دونوں سے جلدی سے پوچھ کے بتا جیے ایک قویز پوشن ہو گیا چکا ٹھیک ہے عشوانی جی رکھئے اپنی بات اور سوال بھی ہے ان کا ساتھ ساتھ میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں پہلے جواب پہلے جواب آلو سنا کر رہے ہیں تو سر جواب بھی دینا پڑے گا پہلے جواب پھر سوال سنو میری بات مجھے سنویے پنجاب میں ہی دیکھ لیجئے گننے کی بات ہو ارے ہاری اپنی بات کیا ہوا ہے جو دل دل رہے ہیں ابھی جو دل دل رہے ہیں کہیں ارے کہیں آپ کے پر ٹھیک ہے عشوانی جی سمیہ کی سیمائی فائنل کمنٹ کیسے گا عشوانی جی سمیہ کی سیمائی فائنل کمنٹ دس سیکنڈ میں جلدی سے دس سیکنڈ میں جلدی سے عشوانی جی دس سیکنڈ میں جلدی سے رکھیے گا سمیہ کمہ ہے میرے پاس لیز جلدی سے آپ سننے کی بھی تو شمتہ رکھیے بولیے بولیے آپ میں تو ایک ہی بات دیکھئے دیکھئے کہ شوزی تین کرشی قانونوں کو لے کر ہم نے آج کی ڈیویٹ رکھی سیدھی سی بات ہے کہ اگر سرکار کی منشاہ ٹھیک ہے یہ سرکار کسانوں کی ہپیشی ہے یہ سرکار کسانوں کو ورکے میں ہی لاپ پہچانا چاہتی ہے اس دیش کے کسان میں کسانی کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے تو یہ دین کالے کرشی قانون تھوپ کیوں رہی ہے اونکار جی اونکار جی فائنل کمنٹ اونکار جی فائنل کمنٹ اونکار جی فائنل کمنٹ سمیہ کی کمی ہے میرے پاس اونکار جی کہشو جی بات کسان اندولن کی ہوتی ہے اور یہ سمرتن مولیہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور کانگرس کی سرکاروں سے ترنا کرنے کی میں بتانا چاہتا ہوں کانگرس اور بیجے بی دنوں ہی کسان کی اعتاشی نہیں ہے یہ کانگرس کی راجہ پنجاب میں وہاں مہگا پر لاتھییں چلائے گی اور جو تین کریشی قانون ہیں ان کا مصودہ کانگرس نے کہا جب اس کی کانگرس نہیں رکھی تھی بیجے بی اسے ویراؤد کر رہی تھی آج بیجے بی نے لکھو کر دی اور کانگرس ویراؤد کر رہی ہے وہاں کسان بیٹھے ہیں سڑکوں پر کسان بیٹھے ہیں یہ بیجی بھی کو ماننا پڑے گا یہ اندولن کی سامجا ٹھیک ہے ویدو جی فائنل کمند دس سیکنڈ ویدو جی جلدی سے دس سیکنڈ چرچہ بہت مہتپونڈ ہے چرچہ بہت مہتپونڈ تھی چرچہ بہت مہتپونڈ تھی آپ تینوں نے اپنا قیمتی سمیں نکالا آنکار جی آپ کا بھی اور عشونی جی آپ کا بھی ویدو راول جی آپ کا بھی چرچہ میں جڑنے کے لیے اپنا قیمتی سمیں دینے کے لیے بہت دنے بہت شکریہ تو لاٹی چارج پر سمجھوتا ہوا لیکن کرشی قانون پر سمجھوتا کب ہوگا یہی بڑا سوال ہے جو پردیش کی اور دیش کی راجنیتی میں اب بھی سوال ہی بنا ہوا ہے اس چرچہ میں آج کیلئے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے اب دیکھتے رہی ہے حجیانہ نیوز نمسکال